اسلام علیکم ویوورز امی آئیشہ کی نیو اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اسفت کی ماں اسے کہتی ہے کہ آئیشہ بہت اچھی لڑکی ہے بہت سلجی ہوئی خوش اکلاک لڑکی ہے اور کیا چاہیے تمہیں تو یاسمین کہتی ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ اسفت کی شادی انوشے سے نہیں بلکہ آئیشہ سے کروا دیں کیونکہ آئیشہ بہت اچھی لڑکی ہے اور انوشے بہت زیادہ بتتمیز لڑکی ہے اس لئے وہ یہ نہیں چاہتی کہ اسفت کی شادی نوشے سے ہو بلکہ عائشہ سے ہونی چاہیے تاکہ ایک نیک بھی تمہیں ملے اور نیک رستے پر چلا سکے تو اسفت اپنی ماں کی بات سن کر کہتا ہے کہ پھر انوشے کا کیا ہوگا تو وہ کہتے ہیں اس کا جو بھی ہونا ہوگا ہو جائے گا اور جتنا تمہیں عائشہ صدار سکتی ہے اس کی امید مجھے انوشے سے بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک لاپروا لڑکی ہے تو اسفت کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے تو یاسمین کہتی ہے بیٹا مجھے کوئی جلدی نہیں ہے تمہارے پاس وقت ہے مجھے سوچ سمجھ کر جواب دینا جبکہ دوسری طرف اعتجام ایک بار پھر سے جویرہ سے بات کرتا ہے اور اسے بتمیزی کرتا ہے تو جویرہ اسے تھپڑ مار دیتی ہے تو اعتجام کی ماں کہتی ہے جویرہ سے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئے اعتجام پر ہاتھ اٹھانے کی تو جویرہ کہتی ہے کہ یہ بات آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں کہ یہ کیوں میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں مجھے اتنا پریشان کیوں کر رہے ہیں جس کے بعد جویرہ کے بابا اس کی ماں سے کہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے جویرہ کی شادی کر دینی چاہیے کیونکہ گھر میں جو حالات ہو چکے ہیں میں نہیں چاہتا کہ بات اس سے مزید آگے بڑھے اور جتنی جلدی ہو سکے جویرہ اپنے گھر کی ہو جائے تو بہتر ہے تو احتشام کی فیلنگز بھی ختم ہو جائیں گی جس کے بعد آئیشہ کی ماں اس سے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اتنی مصبتیں آ رہی ہیں میں نے کتنی کوشش کی ہے لیکن تمہاری منگ نہیں ہوتے ہوئے تو آئیشہ اپنی ماں کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی آپ تو بہت اچھی ماں ہے وہ اور بات ہے کہ جویرہ کے لئے رشتے زیادہ آتے ہیں اور میرے لئے نہیں آتے تو پھر کیا ہوا ہو سکتا ہے کہ میرے اللہ نے میرے لئے بہت اچھا سوچ رکھا ہو تو آپ سب کو کیا لگتا ہے آئیشہ اور اسفت کی شادی ہو پائے گی یا نہیں کومنٹس ضرور بتائی گا اس کے ساتھ ساتھ ہی ویڈیو چلے کے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے علاوہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز بہت سانی آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ